بہت سے ویورز نے محمد رفیق خاندان کی بابت پوچھا کہ ان کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی پیشہ کیا تھا ان کے بھائی اور بھتیجے کہاں رہتے ہیں پاکستان میں لاہور میں ان کے خاندان کے گھر کہاں کہاں ہیں اس وقت کن حالوں میں رہتے ہیں خود محمد رفیق بھارت میں مقیم خاندان نے اپنے رشتہ داروں کے گھر بار دیکھ کر خوشکوار حیرت کا اظہار کیا تھا لہٰذا ہم نے اس ویڈیو میں محمد رفیق کے بڑے بھائی محمد شاہد کی دکان اور ان کے بھائی صدیق کا گھر دکھانے کا ارادہ کیا ہم آپ کو وہ پاک بھی دکھائیں گے جہاں محمد رفیق نے بھارت سے آ کر والدہ کی وفات پر ایک نات پڑی تھی یہ نات ایک فلم میں بھی شامل ہے یہ محمد حفیظ بڑھ صاحب ہمیں ملے ہیں محمد رفیق صاحب کے علاقے میں ہیں ہم یہاں پہ ان کے بھتیجے رہتے ہیں ان کے بھائی رہتے ہیں صدیق صاحب کا گھر ہے پیچھے اشفاق صاحب کا گھر ہے تو یہ حفیظ بڑھ صاحب ہیں بڑھ صاحب فرماتے ہیں کہ پانچ سال کی عمر میں محمد رفیق صاحب جب یہاں اپنی والدہ کی فردی بھی آئیتے ہیں دس وقت رفیق صاحب نے تھاڑی ملاقات کیسے رہیتے ہیں میں پانچ سال دہا تھے انہوں نے والدہ فرد ہوئیتے ہیں اور بمبی تو آئیتے ہیں والدہ جنادے تھے اچھا میرے پائیتے دو سن نا کہا لگے کہ چھوٹا کھاکا کی طریقہ انہوں نے کہاں کھڑا ہے انہوں نے کہاں کھڑا ہے انہوں نے پیال کیتا میں کہاں رہا ہے میں کہاں رہا ہے پوریت پیر ٹھانوторы کوئی نہیں کیا پہلے گئے ہیں انہوں نے کامیابی ملی پھیر این سے استال کی پیلا ہے انہوں نے کہاں کہ ایساں کھڑا ہے انہوں نے کہاں میرے استال کیا ہوئے ہ sociaux نہیں ہیں انہوں نے کہاں جاں جاں گا کہ استال helped अچھا پیر آنے کے ائیسے tiro呼 پڑھا ہے آج isot HOD کے ائیسے خے والدیہ کروں انہوں نے اس tiro ABDichi کروں گی اس سعال پاد جاں گئے اس sociaux زفی رفی ہوگی ماشادہ زبردست پھر انہوں نے پھڑے کیسے نہیں ایتے آندہ رہا تھا رفیس صاحب نے دو نہیں رفیس صاحب دو بار ہی ہے میری لائی پیج ہے ایک دا والدہ بہتا ہے ایک دا والدہ بہتا ہے پھر جو والدہ بہتا ہے انہوں نے پھلیٹی جو ایتے آن نہیں رہتا بین لگایا تھا انہوں نے آگے نے بھمیوں مجھے انہوں نے پھلیٹی تو ایتے ہیں سارے ملے دے اور دو تھی ایتے ہیں مجھے انہوں نے پھائی بڑھے سب ہوتے روز جاگے ملے ہاں ایتے کیوں نہیں آن دیتا گورنمنٹ نے بین لائتا ہی کیوں کلو کٹھے ہوئے ہیں کلو کٹھے ہوئے ہیں جو والدہ سے پھولتے آئے تھے تو دو ایتے ہیں کہ ایتے ہیں جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گھر فرمت کا تکڑا تیرہ رواس ہوگا کہ ساری دنیا رواستہ ہی انہیں اچھا کہ تدفین والد اور والدہ کیتے دفن میں انہوں نے امیانی صاحب نہیں اچھا امیانی صاحب ایت تھے یہ محمد صدیق کا گھر ہے جو محمد رفی کے بھائی تھے اب ان کے بھتیجے یہاں مقیم ہیں یہ عمر پار کے یہاں محمد رفی صاحب کی والدہ کا جنازہ پڑھایا گیا تھا یہاں نات بھی پڑھی تھی اپنی والدہ کے جنازے پہ جب وہ آئے تھے پاکستان بھارت سے تو یہاں بیٹھ کے نات پڑھی تھی جو فلم میں بھی شامل ہے اور جس کا ذکر وہ کر رہے تھے بلال گنج سے گزرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ شہرت بھی کیا چیز ہے محمد رفی بھارت سے لاہور آئے فلیٹیز ہوتیل میں ٹھہرے لیکن چند کلومیٹر دور پیانی صاحب کے قبرستان میں والد کا آخری دیدار پر کرسے ہیں بلال گنج سے پھارٹی گیٹ جاتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار کے پاس سے گزرتے ہیں جہاں لوگ مرادیں مانگتے ہیں منتیں مانگتے ہیں ان سڑکوں سے گزرتے ہوئے میں یہ سوچتا ہوں کہ کبھی محمد رفی بھی ان مزاروں کے سائے میں مرادیں مانگتے ہوں گے اور بلاخر ان کی مراد پر آئے وہ برے صغیر پاکوہن کے عظیم ترین پلی بیک سنگر بنے ہیں یہ بھارٹی گیٹ ہے ہمیں بھارٹی گیٹ کے محلہ چومالہ جانا ہے ہم چلتے رہے چلتے رہے شوق سفر تھا یا تاریخ کو کھوجنے کی جستجو محمد رفی کے بڑے بھائی محمد شاہد کی دکان تلاش کرنی ہے یہ وہ بازار ہے جہاں ان کی دکان تھی پہلے بازار کے اندر اور پھر بھارٹی گیٹ کے باہر محلہ چومالہ میں ہمیں حکم خان ملے جو یہاں کئی دہائیوں سے آباد ہیں اپنا کام کا چھوڑ کر ہمیں محمد رفی کے بڑے بھائی کی دکان دکان لے جا رہے ہیں محمد رفی کے بھائی کی دکان کے علاوہ ایک سرپرائز بھی ملے گا محمد رفی کے بھائی کی دکان ہے یہ دکان دینا ہے دکان ہوں انہوں نے ختم ہوئی ہے کنیر سے تو نان شاپ بڑی ہیں انہوں نے بنایا ہے نہیں انہوں نے بنایا ہے یہ ہمارے صاحب حکم خان صاحب ہیں حکم خان صاحب بڑے پرانے یہاں کے رہنے والے اور یہ بتا رہے ہیں یہ شفی صاحب کی دکان ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں پارٹیشن سے پہلے تقسیم ہندوستان سے پہلے شفی صاحب جو محمد رفی صاحب کے بڑے بھائی تھے ان کی یہ دکان تھی اور اس کے بعد زمانے نے کروٹ بدلی یہ چائے خانہ اب نان شاپ اب بہت عرصے سے یہ بچے یہ شاپ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے پری پارٹیشن اس کو رینویٹ کیا گیا ہے لیکن دکان یہی ہے یہ لوگ کو انفرمیشن دینا چاہ رہے ہیں السلام علیکم بھائی صاحب یہ بڑا پرانی جگہ ہے بھائٹی گیئر تو بڑا مشہور ہے آپ کب سے رہ رہے ہیں بڑی مشہور ہے سالوں تہتے ساری زندگی ہوئی تھے اس زندگی کنی کے کیجئے میرا ترسی سال رہتے ہوئی گئے ہیں اچھا ترسی سال باشا اللہ اینے ہے وہ پھر توسی نے سارا زبانہ بیکھیا ہوئے گا سارا بھی بیکھیا ہے وہاں ہنے سارا جنبی ترسی ان کے پاس اس بات کا وہ ثبوت ہے کہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال یہاں رہتے رہے ہیں بھاٹی گیٹ میں اس بازار میں محلہ چومالہ کے قریب آئیے دیکھتے ہیں یہ تختی ظاہر ہے حکومت پاکستان کی طرف سے نصب پی گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں اب یہاں کون رہتے ہیں تنگو تاریق سیڑھیاں کیسے کیسے آسمان بھاٹی گیٹ میں رونہ قفروز رہے ہیں ٹھیک ہے علامہ اقبال صاحب اس چوبارے میں رہتے رہے ہیں جیسے کہ باہر ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے ایک بورڈ لگاو ہے واضح کرتا ہے صاحب نے ہمیں بتایا بڑا اچھا ہوا یہ اور یہ 1902 کا واقعہ ہے کہ 1902 میں یہاں رہتے رہے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ وہ چوبار ہے جہاں علامہ اقبال صاحب 1902 میں عقامت پذیر تھے بیس دن اس چوبارے میں رہے ہیں پھر زیادہ لمبا عرصہ یہاں رہے ہیں گرمنٹ کالیج میں پڑھنے کے لیے آئے تھے سیالکورٹ سے اور گرمنٹ کالیج میں میری رہائش پذیر رہے ہیں ان کے بورڈنگ ہاؤس میں انہیں ابھی محفوظ بھی گیا ہے لیکن یہ میری لیے نئی بات تھی اور میرا خیر ریویورز کے لیے بھی کہ یہ محمد رفی صاحب کا علاقہ ہے بھاٹی گیٹ آگے چومالہ محلہ ہے اور یہ جگہ چومالہ کے قریب ہے چند قدم کے فاسٹے پہ یہاں علامہ اقبال صاحب رہتے رہے ہیں اب بھی یہ جگہ استعمال تو موسک اور آرٹ کے لیے ہو رہی ہے علامہ اقبال صاحب کی بہرحال تصویر بھی محفوظ ہے یہاں ساتھ جناح صاحب بھی ہیں اور بینڈ باجے اور یہ موسیشنز ہیں آپ کب سے ہیں یہاں یہ جو علامہ اقبال صاحب کا یہ چالیس سال ہو گئے ہیں اور آپ موسک کا ایک کام کرتے ہیں چالیس برہ سے یہ باہر گورنٹ آف پاکستان نے تخصیر گئی ہے یہ علامہ اقبال کے اتنار سا رہے ہیں ادھر چار پانچ سال رہے ہیں سر نوت امیر نہیں کیا صرف اسی طرح رکھایا کہ جیسے علامہ صاحب چھوڑ کے گئے جیسے چھوڑ کے گئے یہ کیابنٹ یہ سال ادھر بیٹھتے تھے یہاں بیٹھتے ہیں یہاں ماشاءاللہ باپ راجبان اور یہ سب ایسے ہی تھا ایسے ہیے بالکل پرانا ایسے ہی فناو گئے لیکن یہ تو آپ کے لئے ایک دھوری خوشی ہے کہ علامہ صاحب کے گھر میں تو آپ رہتے ہیں چند قدم کے فاصلے پر مرحبی صاحب مرحبی صاحب بہت بڑے دلوکار ہیں دنیا کے پاکستان کے نہیں پوری دنیا میں ان کا بڑا نام ہے لوگ ان کے آج بھی کانے سنتے ہیں ہم خود ان کو بڑا پسنگ کرتے ہیں کیونکہ وہ واقع بہت اچھے گلوگار تھے اور انسان بھی بڑے اچھے تھے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بھاٹی گیٹ میں ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو تقسیمِ ہند کے وقت بچے تھے پانچ چھے سات پرس کے یہ صاحب جو تماکو کاٹ رہے ہیں یہ بھی تقسیمِ ہند کے وقت موجود تھے لیکن ہجرت کر کے لاہور آئے Tamaquil ہے کہ پارٹی کے محمد رفی زہب اسے کنی ع Đi scream چی بھار رہ سات پارٹی کے م совремاد رفی ملحج رامہ رہے ہیں وہ پاہی ہیں اور شیپان شکانہ کام کرتا تھا نائیاں بھی کام کرتا تھا ایسو چھاٹکے میں چلے گا پلالکان پلالکان جو پاوت ہو گیا ساٹھیک شپیزہ کا ملاق آد رہی ہے ساٹھیک پاہی ساٹھیک ہے تمہا کھل جان رہے ہیں تمہا کھل لے کے جان رہے ہیں اچھا 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 کیسے لوگ اچھے لوگ ہیں مہربی صاحب سے پہل کر دے آدمی صاحب بہت سادھا لوگ پہل میں بھی سادھا دے اچھا میرے صاحب نے دیکھا میں آپ کو ملہ چووالا دکھایا محمد رمی صاحب کے خاندان کے مفتنے بھر دکھایا بزنس پارنٹ دکھایا آپ کو دیو پر ساندھا ہے اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو کو ملہ چاہتے ہیں آپ کو دیکھنا بات پھول دے گا بز